کہ سینے میں قرآن ہے اور عالمِ سوء اس کے آتھوں میں قرآن ہے وہ سارا دن رات پڑھتا رہتا ہے قرآن لیکن قرآن اندر ہی نہیں آتا ہے نا وہ اندر گئے تو اس کو عدیت دے نا قرآن خود فرماتا ہے حد للمتاقین میں عدیت کرتا ہوں پاکوں کو وہ جو پاک تھا نالم اس کو عدیت ہوگی نا وہ لوگوں کے لیے عدیت بن گیا یہ تو پاک ہی نہیں تھا قرآن اس کے اندر ہی نہیں گیا نا قرآن اس کے عدیت میں نا بھائی ساری عمر لگا رہا ہے قرآن آدھوں میں یہ بس وہ قولی نہیں بن سکا وہ عالم بہا ملد پرنکین کیا بن گیا اس کے بعد تیسر عالم وہ بھی تم کو بہت نظر آئیں گے اس نے بہت پڑھا وہ اندر ہی نہیں جاتا ہے بہت پڑھا اندر ہی نہیں گیا اس نے پھر کیا کیا کہ اس قرآن کو بغلوں میں لگا لیا تنگ آگے بغلوں میں لے دیا اللہ تو ملانی چلت پرسی ہی مل جیسی وہ سیاست میں لگے نا قرآن بغل میں دے گا سیاست ڈونے چھوڑ کر دیگے نا وہ ان کو سیاست جیب تو بھی نہیں دیتی نا لیکن اس کا حق بھی ہے نا اللہ جو نہیں ملا چلو تم یہ سی اس کے لئے ہرپول نے شاہ میں فرمایا کھا کے سارا مکر کے جنہ دے بغل وچ قرآن کہ کھا کے سارا صبح کہتے ہیں صبح کہتے ہیں بے نظیر کافر ہے وہ شاہ کوئی پیسے ویسے مل گیا نا میں نے تھوڑی کہا تھا مکر کے نا جب کوئی شخص ہر وقت اللہ علاہ کرتا ہے اس کا دل اللہ علاہ میں لگ جاتا ہے کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو جاتی ہے اب دل میں اللہ علاہ بس کیا اللہ سے محبت ہوگی محبت کا تعلق اس دل سے ہے زبان میں نہیں جو زبان سے کہتے ہیں وہ بکار ہیں محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے جب وہ اللہ علاہ کرتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کے احسان لیتا نہیں ہے ایک رپیہ خرج کرو دس رپیہ لوٹاتا ہے ایک نیکی کرو دس نیکیوں کے سواب دیتا ہے اور تھوڑی سی محبت کرو دس گناہ زیادہ محبت کرتا ہے نا تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن دیکھتا ہے بڑے پیار سے دیکھتا ہے جس دن اللہ نے تم کو دیکھ لیا پھر محبت ختم ہوگی پھر عشق آ جائے نا تو پھر میں تیرا اور تو میں پھر علامہ اقبال نے فرمایا گھر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی اگر تیرے در اللہ کا عشق آ جائے تو کفر بھی مسلمانی بن جاتا ہے نا اگر عشق نہیں ہے تو پھر آگے کہتے ہیں تو پھر مسلم بھی ہے کافر و زندی علامہ اقبال نے کیا ہے تم ایک دوسرے مسلمانوں کافر و زندی کہتے ہیں یوں نا اب یہ جو اللہ اللہ ہے اس عمت کو ملا باقی عمتوں کے نبی بھی ترستے رہے موسیٰ علیہ السلام یا رہمانوں کا ذکر کرتے ہیں اسیہ علیہ السلام یا قدسوں کا سلمان علیہ السلام یا وہبوں کا دعوت علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے علیہ السلام علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام ہی کہا ہے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت امت کا کہا مسلمان کا نہیں کہا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں نبیوں کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہوگی کیا بجائے گے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتور میں بیوش ہوئے حضور پاک سامنے جا کے مسکرارے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امینوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکے حضور پاک کے جسم ممارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرائے اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی نا سبحان اللہ تب اس کو فضیلت ہوئی نا یہ قدیشی میں کہ قیامت کے دن عمدوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یار امینوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار امینوں سے چمک رہے ہیں دعوت علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت تبھر جو بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے اس امت کے ولی کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ننانہ مرتبہ اللہ کو دیکھا حضرت ابراہیم بن عوضہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر مرتبہ رب کا دیدار کیا صحیح سلطان ابو رحمت اللہ فرماتے ہیں جب بچاؤں اللہ کو دیکھا اللہ کو دیکھا میرا شاہی میرا شاہی کار شاہی قل دیئے اسرار الہی کار شاہی اب امت کی شاہن ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اے اللہ مجھے برش ہو کہ تجھے دیکھنے کا اللہ نے کیا موسیٰ کال نہیں دیکھا دیکھا ہوا تھا سام گئے تو پھر تیرا دیدار کیسے ہوگا اس کے لئے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا کون نے کہا مجھے منظور ہے زندہ اٹھایا گیا پھر ان کو اب مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیت ہوں گے امتی بنے گے پھر ان کو دیدار ہوگا بتاو پھر امتی کی کیا شان ہے علماء کے لئے عالم ربانی کے لئے حضور پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانت ہوں گے کیونکہ نہ ان دھمی کو دیدار نہ ان عالم کو دیدار تب محمد ہوگی تو اور ولیوں کے لئے کہا کہ میرے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی بھی رشت کریں گے تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے آکے امام مہدی سے بیعت کر لی تو سارے نبی رشت نہیں کریں گے حضور پا کے بعد جو دریہ ہے نبو عزیز نے تو عیسیٰ علیہ السلام ہم کہا ہے نا تو وہی آکے بیعت ہوگے اب وہ اس میں ذات آتا کیسے ہے طریقہ بھی بتا دیں وہ سکتا کوئی آلے دل ہو وہ صحیح سلطان بور احمد اللہ نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے نور الہدہ وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک دن اس سے ملکات ہوئی گئی پوچھا میں یہ کتاب لکھ دی تو کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہماری کو سمجھ میں آتی نہیں ہے تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہزاروں کی سمجھ میں نہ آئے ہزار سال تک نہ آئے ہزار سال کے بعد اگر کسی اکی بھی سمجھ میں آگی تو وہ ہزاروں کو سمجھا دے گیا اور دو میری ملت پوری ہو جائے گی نا میرا شاہی میرا شاہی اور شاہی اور شاہی اور شاہی اور شاہی اور شاہی اور شاہی اگر میری کا کپٹن ملا کہنا لگا مجھے بڑی تگو دو ہے اللہ کی میں روزانہ کئی ہزار دفعہ کاغذ پر اللہ لکھتا ہوں تو اس کو سمندر میں ڈالتا رہتا ہوں لیکن کئی سال ہو گئے مجھے تو رب کا کوئی نامہ نشانی نہیں ملا تو بھئی رب رب تو دل میں تو سمندر میں ڈال رہا ہے اور لکھ لکھ لکھے تو سمندر میں ڈال تو دل میں ڈال رہا ہے تو دل میں کیسے ڈالوں تو بس یہی نکتہ ہے اگر سمجھا گیا تو اب یہ اللہ دل میں کیسے جاتا ہے دل میں جائے جو مانے گی اس کو روزانہ 66 مرتبہ 66 کا آگرز کی اوپر لکھتے ہیں خوشخط کر کے لکھو فاجر کی نماز کے بعد لکھو ورنہ جب بھی آپ کو موقع میں حصر آئے دن میں بلے کئی دفعہ لکھو پانچ سے ست دفعہ لیکن جب بھی لکھو بڑے پیار سے لکھو کیا خبر تم لکھ رہے ہو تو وہ دیکھ رہا ہو اسی بھی کہا مجھے نکتہ نہ آگے آپ تھوڑے لکھیں گے ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تہرنا شروع ہو جائے گا وہ کاغذ سے آنکھوں میں آگیا تصور قائم ہو گیا اس کو ہے لیکن تصور بولتے ہیں جب آنکھوں میں تصور آنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کہتے ہیں آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل بھی بلو تاریں تب پھر اگر اللہ نے چاہا تو جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے وہ دل پر لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھرکن تیز ہو جائے گی ٹک 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 اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہو ملا ہے ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو وہ دل کی تصویح چل پر جب یہاں لکھا نظر آئے گا یہ پولیس کی بور لگی پولیس والا یہ اللہ لکھا گیا اللہ رات کو سنے لگیں اس انگلی کو کلم خیال کریں تصور سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نہیں لائے جائے کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے اللہ ہو پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ ہو کرتے رہے ہم چکوال میں کانٹین کرتے کہ کچھ چیئے کنڈکٹر بسوں کے کنڈکٹر ہمارے پاس کانٹین میں سو جاتے خراتے لے رہے ہوتے